ایک دوسرے کو عزت دیں برداشت کریں میرے نبی نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے لیے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں بہترین صدقہ اولاد کی اچھی تربیت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو آئیشہ مجھے مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ کی قسم ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے اور اولاد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے اس کو نراز کر کے موت پائی تو تیرے لیے یہ جنت کا دروازہ کھل نہ پائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نمازِ عشاء پڑا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا کہ اچانک میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کر کہتی ابنی محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات کو سنتا یہ وہ ماں کی محبت ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا اور ایک دانشوار نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب ہم پانچ لوگ تھے اور سیب چار تھے تو ماں کہنے لگی کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہوتا ہے یہ ماں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں عملن کر کے دکھایا ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے رشتوں کی اہمیت ہمیں سمجھائی تو خود کو سانچہ محمدی میں ڈالیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے خود کو سانچہ محمدی میں ڈالیں جزاک اللہ